مووی کی شروع بات میں ایک بیلڈنگ پر وہاں کام کرنے والا ایک لیبر اسموک کرتے ہوئے مست ریلیکس کر رہا ہوتا ہے اب اس کے ساتھ کام کرنے والا دوسرا لیبر اس سے کچھ مانگتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں دیتا ہوں اور اس کو لے کر بیلڈنگ کے ٹاپ فلور پر اس کے روم میں لے کے جاتا ہے وہ کوئی ٹیبلٹس نکال کر ان کو کرش کر کے ریڈی کرتا ہے اور سرنج نہ ملنے پر بڑی اس کو ٹینشن ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ڈھونڈنے لگتا ہے اب اس کے شریر میں کئی زخمیں بھی ہوتے ہیں بہت دیر تک سرچ کرنے کے بعد وہ سرنج نہیں ملتی اور لاسٹ میں وہ سنگ کے پاس جاتا ہے جس میں بہت ہی گندہ پانی بھرا ہوتا ہے پر وہ اس میں ہارڈ ڈال کر سرنج کو فائنلی ڈھونڈ نکالتا ہے اب وہ اس میں کوئی دوا بھر کر اپنے ہاتھ پر انگیشن لگا لیتا ہے اور ایسا کرتے ہی نشہ اس کے سر تک چڑھ کر وہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور پھر وہ دوسرا لیبر بھی اس انگیشن کو اپنے ہاتھ پر لگاتا ہے اور وہ بھی بیوش ہو جاتا ہے اب اگلے دن صبح وہ دوسرا لیبر اپنی آنکھیں کھولتے ہی دیکھتا ہے کہ وہ لیبر جس نے پہلا انگیشن لیا تھا وہ دیوار کی طرف دیکھ کر کچھ عجیب طریقے سے چل رہا ہے اور یہ بھی کنفیوز ہو کر اس کے پاس جا کر اس کو ہاتھ لگاتا ہے تو وہ اچانک پلڑتا ہے اور اس کو کٹنے لگ جاتا ہے اب اگلے سین میں دکھاتے ہیں کہ اس نے اس دوسرے لیبر کو کٹ لیا ہوتا ہے اور وہ اسکیپ ہو کر روڈ پر تیجی سے بھاگ رہا ہوتا ہے اور پھر یہاں مووی کا ٹائٹل انفیکشن ڈال کر یہ مووی شروع ہوتی ہے اب ایک ہارے بھرے سندر گاؤں میں ہمارے ہیرو ایڈم کو دکھاتے ہیں جس کی وائف مڈ چکی ہے اور وہ کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے اپنی وائف کو یاد کر کے بڑا ہی ایموشنل ہو رہا ہے اور اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ ویکشن میں جانے کے لئے نکل رہی اپنے بیٹے میگل کو بائے بائے بول کر ان کے ساتھ بھیجتا ہے اب میگل گرینڈ پا اور گرینڈ ماں سبھی ایک کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور نکلنے کے بعد ایڈم اپنے گھر کی طرف چل جاتا ہے تب اس کا دوست جانی وہاں سے گزر رہا ہوتا ہے اور وہ ایڈم سے میگل کی حالچار پوچھتا ہے وہ کہتا ہے کہ میگل اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ گیا ہے تو یہ پتہ چلتے ہی وہ ایڈم کو اپنے گھر میں ڈینر کرنے کے لئے بولاتا ہے جانی اس کی وائف آنا کے ساتھ بہت ہی خوش نظر آتی ہے اب ڈینر کے بعد ایڈم اور جانی ڈرنکس کر کے موزے سے بات ہی کرنے ہوتے ہیں پھر ایڈم اپنے گھر میں آکر اکیلے بیٹ پلیٹ جاتا ہے اور تب اسے اس کی وائف کی یاد آتی ہے اور وہ پھر سے ایموشنل ہو جاتا ہے اب سٹی میں ایک بڑے ہسپیڈل کو دکھاتے ہیں جہاں سے ایک نرس اپنی ڈیوٹی ختم کر کے اپنے گھر کے لئے نکل رہی ہوتی ہے تب وہاں ایک امرجنسی پیشنٹ کو لے کر آتے ہیں تب نرس اس کے پاس میں جا کر دیکھتی ہے وہ دکھنے میں بڑائی بھیانک ہے اور اس کا پورا شریر خون سے لطپت ہوتا ہے یہ پیشنٹ وہی سٹارٹنگ سین میں دکھایا گیا لیور ہے جسے اس کے دوست نے کٹا تھا اور جو ایسکیپ ہو گیا تھا وہ کف کرتا ہے اور اس کا وائرس والا خون اس نرس پر اٹھ جاتا ہے اور وہ پھر وہاں سے چلی جاتی ہے فرائٹ میں چڑتے ہی وہ کف کرنے لگتی ہے اور دھیرے دھیرے بیمار بھی پڑھنے لگتی ہے یہاں ایڈم ہمیشہ کی طرح اپنی وائیب کی یادوں میں ڈوبا رہتا ہے اب کیونکہ وہ ایک ہائیلی اسکیل ڈاکٹر ہے تو اس سے ملنے کے لئے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ بھی انہیں اپنے گھر کے پاس والے کلینک میں ٹریٹمنٹ دے رہا ہوتا ہے تب کسی گھر کو دکھاتے ہیں جس میں ایک انسان کو بیڈ کے ساتھ باندھ کر رکھا ہوتا ہے اور وہ بڑے ہی وائلنٹ ہو کر پاگ لوگ اترے بھیب کر رہا ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کو اٹیک کرنے کا ٹرائے کرتا ہے اسے کچھ لوگ کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود وہ اس کے باجو میں کھڑی ایک لڑکی کو اٹیک کر دیتا ہے ورڈ ہیلتھ آرگنائیشن ہسپیٹل میں ریچ آؤٹ ہو کر اس نئے وائرس کے بارے میں پوستاج کرتے ہیں مگر انہیں اس کا پروپر جواب نہیں ملتا اسی لئے وہ لوگ اس میٹر کو نیکس لیبل تک لے جانے کا فیصلہ لے لیتے ہیں اب یہاں ایڈام مست اپنی کار میں چلتے ہوئے سٹی میں شاپنگ کے لئے جا رہا ہوتا ہے تب وہ میگل کو فون لگا کر اسے باتیں کرتا ہے تب میگل اسے کہتا ہے کہ ان کے گھر کے اوپر سے پانچ ملیٹری ائرکرافٹ فلائیوے تھے اب اس کے ساتھ بات کرنے کے بعد جب وہ سٹی میں ایک شاپ سے کچھ چیزیں پرچیز کر رہا ہوتا ہے تب کچھ لوگ وہاں سے تیجی سے بھاگ کر باہر جانے لگتے ہیں اب ایڈام میں باہر کیا چل رہا ہے دیکھنے کے لے جاتا ہے تب دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک ایمبولینس کے ایکسیڈنٹ وہاں ہوتا ہے اور کچھ لوگ اس کا دروازہ کھولتے ہیں تب اس میں ایک بھیانک آدمی بھاہر نکلتا ہے اور روڑ پر کھڑے ایک آدمی پر جھبڑ کر اس کو کاٹنے لگ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ایڈام بلکل شاک ہو جاتا ہے اب باقی کے لوگ بھی گھبرا جاتے ہیں اور ہیلپ کے لئے یہاں وہاں بھاگنے لگتے ہیں اور ایسے میں ایک آدمی جس نے اپنا فیس کو ڈھکاوا ہوتا ہے وہ لوگوں سے کہتا ہے کہ کوئی اس کے پاس مت جانا اس کے ہاتھ لگنے پر آپ لوگ بھی ایفیکٹ ہو جاؤ گے کہہ کر اس ایمبولینس سے نکلے آدمی کو شوٹ کرنے کا ٹرائے کرتا ہے اسی سمیں بھوکی شوٹ کر رہا ہے اس کی خبر نہ ہونے پر اس کے پیچھے ایک پولیس والا آکار اپنی بندگ نیچے رکھنے کو کہتا ہے اور پھر اس پر بھی ایک وائرس ایفیکٹیڈ آدمی چھپڑ کر اس کو کٹ لیتا ہے اب یہاں کھڑا رہنا سیف نہیں ہے یہ سمجھ کر ایڈام اپنی کار لے کر اس گاؤں میں جاتا ہے راستے میں جانی اپنی وائف انا کو اپنے ہاتھوں میں اٹھا کر بھاگتے میں آتا ہے اور ایڈام اسے دیکھتے ہی اپنی کار روکر پوچھتا ہے کہ اسے کیا ہوا ہے جانی کہتا ہے کہ اسے ایک بڑے انسان نے کٹ لیا ہے اور اس کے بعد سے یہ تھوڑی عجیب طریقے سے بھی اپ کر رہی ہے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے تب ایڈام ان دونوں کو کار میں بٹھا کر اپنے کلینک میں لے کے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس کا ٹیسٹ کرتا ہے کیونکہ وہ آکروش میں آ کر عجیب طریقے سے بھی اپ کر رہی ہوتی ہے اس لئے اسے کنٹرول کرنے کے لئے ایڈام اس کو بھی ہوشی والی دوا دیتا ہے اور وہ باہر جا کر اس کے پہچان کہ کچھ ڈاکٹرز کو کال کرتا ہے لیکن کوئی بھی ڈاکٹرز اس کے کال نہیں اٹھاتے اب اس نے شاپنگ کرتے ہوئے اس انسیڈنٹ کو یاد کر کے اسے کچھ ڈاؤٹ ہوتا ہے اور وہ اپنے گھر جا کر اپنے لیپٹاپ آن کرتا ہے اور نیوز دیکھتا ہے جس میں کہتے ہیں کہ کوئی بھی ایک دوسرے کو بینا ٹچ کی ایک گھر کے اندر سیف رہی ہے یہ وائرس خون سے کاٹنے سے اور کئی طریقے سے بڑی تیجی سے فیل رہا ہے اور اس کے لئے ابھی تک کوئی بھی میڈیسن انوینٹ نہیں کی گئی ہے اس لئے یہ سب ٹھیک ہونے تک سبھی لوگ سیف رہیے ایسا نیوز میں دکھاتے ہیں تب جانی آنا کو وہاں لیا کر دور نوک کرتا ہے اور کہتا ہے تمہاری دوا کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا تب ایڈام اسے اندر کمرے میں جانے کو کہتا ہے تب ہی تھوڑی دیر بعد اس کے پاس والے گھر سے دو لوگ آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جانی کو اس کی وائف کو لے کر آتے ہوئے دیکھا اسے کیا ہوا ہے اب ایڈام انہیں بھی اندر آنے کو کہتا ہے ایڈام اسے ٹیسٹ کرتا ہے تب دیکھتا ہے کہ اس کے دانت کالے بھی ہوتے ہیں اور اس کی آنکھوں میں ٹارچ مار کر دیکھتا ہے تو وہ ایک بھوت کی آنکھوں کی طرح ایک دم لال ہوئے ہوتے ہیں وہ اچانک اٹھ جاتی اور پڑے ہی وائلنٹ طریقے سے سبھی کو کٹنے کا ٹرائے گرتی ہے اور سبھی اس کو روک رہے ہوتے ہیں اور وہ اس پاس والے گھر کے آدمی کو کٹ لیتی ہے تب اس سے وہ لوگ دھکا مارتے ہیں اور اس کے سر پر چوٹ آنے سے وہ بے ہوش ہو جاتی ہے اب ایڈام میکل کے گرینڈ پیرنٹس کو کئی بار فون لگاتا ہے مگر وہ فون نہیں اٹھاتے تب ایڈام کا فرینڈ ڈاکٹر چالس اس کو فون کرتا ہے اور کہتا ہے ہمیں تمہاری ہیلپ کی ضرورت ہے ہم ہمارے سٹابز کو وہاں بھیجتے ہیں تم جلدی سے یہاں جانا سیٹی سے ہو کر مات آنا کیونکہ وہ ڈینجرس ہے ہم سبھی یہاں الگ سے خود کو کورنٹین کر کے رہ رہے ہیں اور ہمیں سبھی ایفیکٹیڈ لوگوں کو شوٹ کرنے کا آرڈر دیا گیا ہے شاید گاؤں میں رہنے کی وجہ سے تمہیں ان سب باتوں کی خبر نہیں ہے اور ایسا کہتے ہی سنگنل چلا جاتا ہے اور لائن کٹ ہو جاتی ہے اب ایڈم فون پر چلا رہا ہوتا ہے کہ کس کو مارنا ہے اور کیوں مارنا ہے تب تک تو لائن کٹ ہو جاتی ہے اس کا چلانا سن کر اندر کی تینوں لوگ اس کو دیکھنے آتے ہیں تب وہ انہیں اس سیچویشن کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ تینوں لوگ بلکل شوق ہو جاتے ہیں اس کا مطلب اگر انا کو ہسپیٹر لے کی جائیں گے تو کیا اس کو بھی مار ڈالیں گے ایسا جانی پوستا ہے تب ہی اچانک وہاں پاور کٹ ہو جاتی ہے اور اب وہاں رہنا سیف نہیں ہے یہ سمجھ کر وہ چاروں لوگ ایڈم کی کار میں بیٹھ کر وہاں سے نکل جاتے ہیں اور جاتے سمیں راستے میں ایک کار جل رہی ہوتی ہے اور انہیں کچھ سمجھ نہیں آتا وہ اس کار کو کراس کر جاتے ہیں اسی سمیں وہاں میگل کے گرینڈ پا باجو والے گھر کی اور جاتے ہیں وہاں پر کرن نہیں ہوتا وہ ٹارچ مار کر کسی کو پکارتے ہوئے جاتے ہیں وہ گھر کھلا ہوتا ہے مگر اندر سے کوئی بھی رسپانس نہیں آتا تب وہ اندر جا کر دیکھتے ہیں تو وہاں اگر میں اس گھر میں رہنے والا ایک بڑا آدمی خود کو گولی مار کر ایک چیئر میں مرا پڑا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر تو وہ گھورائی جاتے ہیں پھر وہ اپنے گھر آ کر میگل کو کچھ نہ پتا چلے اس لئے اس کو نائٹ ڈریس چینج کرنے کو کہتے ہیں اور اس کو اندر بھیج دیتے ہیں اور یہ ساری باتیں گرینڈ ماں کو بتاتے ہیں تب وہاں اچانک پاور کٹ ہوتی ہے اور گرینڈ پا کہتے ہیں کہ کوئی بھی آ کر بلائے تو دروازہ مت کھولنا اور یہ کہہ کر گرینڈ پا ٹرچ لے کر باہر چلے جاتے ہیں اب یہاں ایڈم ایک جنگل کے راستے سے اپنی کار چلا رہا ہوتا ہے تب وہاں کچھ پلیس آفیسر سامنے آتے ہیں اور اس کو روک دیتے ہیں اب کار سے سب ہی لوگ اترتے ہیں اور ہینڈس اپ کر دیتے ہیں وہ پلیس والا کہتا ہے کہ یہ روڈ تو بلوک ہے آپ کہاں جا رہے ہو تب ایڈم کہتا ہے کہ میں ایک ڈاکٹر ہوں اور کارنٹین ایریا میں رہنے والے میرے ایک فرنڈ نے مجھے وہاں بلایا ہے کیونکہ میری وہاں پر ضرورت ہے وہ ایسا کہی رہا ہوتا ہے کہ وہاں آنا آ جاتی ہے جو اب پوری طرح سے ایک زومبی بن گئی ہے اور وہاں سب ہی لوگوں کو کٹنے کا ٹرائی کرتی ہے لیکن تب تک ایک پلیس والا اس کو شوٹ کر کے مار ڈالتا ہے اور شوٹنگ کی آواز کو سن کر جنگل میں رہنے والے سب ہی زومبیز بہاں نکل جاتے ہیں اور ان کی اور بھاگنے لگتے ہیں اور ان سے بچ کر کار میں بیٹھنے تک وہ نیور گھر کے دونوں لوگ ان کے بیچ پھنس جاتے ہیں ایڈم اور جونی اس کار میں بیٹھ کر وہاں سے اسکیپ ہو جاتے ہیں لیکن جونی آنا کے بارے میں سوچ کر بڑا ہی اپسٹ ہو جاتا ہے اور وہ گصے میں آ کر ایڈم سے پوچھتا ہے کہ تم تو ایک ڈاکٹر ہو اور ڈاکٹر ہو کے بھی تم نے اس کی جان نہیں بچائی اسے ہوا گیا تھا پھر ایڈم اسے کسی طرح سے کنونس کرتا ہے اور دونوں کار میں بیٹھ کر میگل سے ملے نکل جاتے ہیں ڈاکٹر چارلز رہنے والے اس ملیٹری کیم میں ورڈ ہیلس ارگنائیشن سے ایک لیڈی ڈاکٹر آتی ہے جس کا نام لوسی ہے اور ڈاکٹر چارلز اس کو اندر لے کر جاتے ہیں اس پیسنٹ کو دکھاتے ہیں اس پیسنٹ کو باندھ کر ایک سنگل روم میں آئیس سورٹ کر کے رکھا ہوتا ہے اور وہ زور زور سے چلا رہا ہوتا ہے یہاں ایڈم راستے میں ٹرافک جیم ہو کر لوگوں کو ایک دوسری پیٹیک کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور ترنت اپنی کار گھوماتا ہے اور باجو والے جنگل سے اسکیپ ہونے کا ٹرائی کرتا ہے تب ہی کار کا ٹائر پنچر ہو جاتا ہے اور جونی اس کا ٹائر چینج کر رہا ہوتا ہے پھر ایک گھر کے اندر ایک لڑکا جس کا نام لوئیس ہے اور اس کی ماں دونوں سوفے کی پیچھے چھپے ہو ہوتے ہیں اور اس کے پاپا فرنٹ میں کھڑے ہو کر کھڑکی کی طرف گوڑ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں تب باہر ایک زومبی کھڑکی سے دیکھ کر دوسری روڑ چلا جاتا ہے اور یہ لوگ اندر ریلیکس کرنے لگتے ہیں تب ہی اچانک وہ زومبی کھڑکی توڑ کر اندر آتا ہے اور اس آدمی پہ جھپٹ کر اس کو کٹ لیتا ہے لوئیس اور اس کی ماں دونوں اپوزر سائیڈ میں بھاگتے ہیں اور زومبیس لوئیس کا پیچھا کرتا ہے اب یہاں دکھاتے ہیں کہ یہ دونوں ٹائر چینج کر کے گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں تب ہی لوئیس بھاگ کر آ رہا ہوتا ہے اور اس کے پیچھے زومبیس کو دیکھتے ہی وہ لوئیس کو اپنی کار میں بٹھا کر اسکیپ ہو جاتے ہیں اب اندھیرہ ہونے لگتا ہے اور یہ لوگ سوچنے لگتے ہیں کہ کب تک ایسے کار میں جاتے رہیں گے اسی ٹائم کار میں پیٹرول بھی ختم ہو جاتا ہے اور ایک جنگل کے بیچ میں کار آف ہو جاتی ہے پھر صبح ہوتے ہی وہ تینوں ہاتھ میں لکڑی لے کر پیٹرول کے خود میں چلے جاتے ہیں تب انہیں وہاں ایک ہوتل دکھائی دیتا ہے اور وہ اس کی طرف جاتے ہیں اور پاس میں جاتے ہی کھڑکی کے اندر سے ایک آمنی کو دیکھتے ہیں اور اس کے پاس جانے پر سڈن لی وہ آمنی پلٹتا ہے تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ وہ تو ایک زومبی ہے لیکن جالی ہونے کے کارن وہ باہر نہیں آ پاتا وہ جگہ بھی پوری طرح سے میسٹ اپ ہو چکی ہے اب اس ہوتل کے بعد جو میں ایک پیٹرول پم بھی ہوتا ہے اور وہاں دیکھتے ہیں کہ ایک پلیس نے شوٹ کر کے خود کو مار ڈالا ہوتا ہے پھر اچانک وہاں سے کچھ زومبیز آ کر ان کو اٹیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تب ایڈام اسے لکڑی سے مار کر کنٹرول کرتا رہتا ہے تب ہی لویس پلیس کی بندگ نکال کر انہیں شوٹ کر دیتا ہے تم نے شوٹ کیوں کیا اس کی آواز کو سن کر بھاگی یہ زومبیز بھی آ جائیں گے ایسا جانک کہتا ہی ہے کہ تب ہی وہاں سے دو اور زومبی بھاگ کر آ جاتے ہیں اور یہ بھی ان سے لڑکر ایسکیپ ہو کر بھاگتے ہیں تب ایک آدمی ہوتل کا دروازہ کھولتا ہے اور یہ تینوں سیف لی اندر آ جاتے ہیں اور یہ سب ہی ہوتے ہوئے ایک لڑکی ہوتل کی چھت سے دیکھ رہی ہوتی ہے وہ زومبیز اس ہوتل کا دروازہ کھولنے کا ٹرائے کرتے ہیں لیکن لڑکی ان کو ڈائیورٹ کر دیتی ہے وہ ایک لوئی کا ٹکڑا دوسری طرف پھیک دیتی ہے جس کی آواز کو سنن کر سارے زومبیز اس طرف چلے جاتے ہیں پھر وہ آدمی انہیں ہوتل کے اندر لے کے آتا ہے جہاں ایک مام ڈیڈ اور اس کی بیٹی یہ تین لوگ رہتے ہیں اب سب ایک دوسرے سے انٹیڈوز ہو کر وہ ڈیڈ کہتا ہے کہ ہمیں کل پانی کی خود میں باہر نکلنا ہوگا تب ایڈم کہتا ہے کہ نہیں ہمیں کل یہاں سے نکلنا ہوگا یہ سب جلدی ختم ہونے والا ہے اور مجھے اپنے بیٹے سے ملنا ہے پھر رات ہو جاتی ہے میگل ایک کھڑکی سے باہر دیکھتا رہتا ہے تب ایک زومبیز کھڑکی سے ہاتھ ڈال کر میگل کو پکڑ کر کھیستا ہے اور ایڈم گھبرا کر اپنے آنکھیں کھولتا ہے تب پتا چلتا ہے کہ وہ تو ایک ڈریم تھا پھر شانتی سے اٹھ کر وہ اس روم سے باہر آتا ہے تب ایک زومبی وہاں عجیب سی آوازیں کرتے ہوئے کھڑا رہتا ہے تب ایڈم اس کو دیکھ کر ریورٹ جانے کا ٹرائے کرتا ہے پر تب تک زومبی اس کو اٹیک کرنے کے لئے اس کا پیچھا کرتا ہے اور یہ اپنے روم میں آ کر دور بند کرنے کا ٹرائے کرتا ہے مگر زومبی دور کو دھکا مار کر اندر آ جاتا ہے پھر وہ ایک بیٹ سے اس کو مار ڈالتا ہے اور دور بند کر دیتا ہے لیکن یہ آواز کو سن کر ایک اور زومبی بہار سے دور کو توڑنے کا ٹرائے کرتا ہے لیکن تب تک ایڈم اس بیٹ سے روم کے اندر کی دیوار کو توڑ کر وہاں سے دوسرے روم میں چلا جاتا ہے وہ وہاں سے اسکیپ ہونے کا سوچتا ہی ہے کہ تب ہی انٹریس میں کئی زومبی کو دیکھتا ہے اور سیدھے بھاگ کر اسٹیپ چڑھ کر ہوتل کی چھت پر چلا جاتا ہے لیکن زومبیز بھی اس کا پیچھا کرتے ہوئے وہاں آ جاتے ہی اور یہ ان سے لڑنے لگتا ہے تب وہ لڑکی زومبیز کو شوٹ کرتی ہے اور باقی کی لوگ کہاں ہے پوچھنے پر وہ کہتی ہے کہ مجھے کچھ نہیں پتا پھر دونوں اسٹیپ سے نیچے اتر کر آرام سے بینہ کوئی شور کیے چل کر آرہے ہوتے ہیں تب اس جگہ پر بہت سارا خون گراوا ہوتا ہے اور اس کو دیکھ کر وہ ڈڑ جاتی ہے اب کسی طرح وہ بہاں نکل جاتے ہیں تب دوسرے روم سے اس کے مام اور ڈیڈ بہاں نکلتے ہیں ایڈم جانی اور لویز کہاں ہے اس کی خبر لیتا ہے تب ڈیڈ کہتا ہے کہ ایک ماں اور بیٹا وہاں بھاگ کر آئے تھے اور ہم ان کو بچانے کا ٹرائی کر رہے تھے لیکن تب تک زومبیز اندر آ گئے اور وہ لوگ بھاگ کر اس طرف کے رومز پر جا کر چھپ گئے ہیں تم جا کر اپنے فرینڈز کو بچاؤ اور میں اس نئی فیملی کو بچاتا ہوں کہہ کر دیڈ اور ایڈم بہاں نکلتے ہیں اور انہیں نکلتے ہی وہ لڑکی اور مام گیٹ کو بند کر دیتے ہیں ایڈم روم کے اندر جا کر دیکھتا ہے کہ لویز کے پیر پر گہرے چھوٹ آئی ہوتی ہے پھر ایڈم اس کا ٹریٹمنٹ کرتے رہتا ہے اور دیڈ اس چھوٹے لڑکے کو روم سے باہر لے آتا ہے تب تک زومبیز ان کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور وہ پھر سے اس روم میں جا کر دور بند کر دیتے ہیں لیکن زومبیز بھی وہ دور کھول کر اندر چلے آتے ہیں اب یہ دیکھتا ہی مام جلد بازی میں گیٹ کھول کر باہر نکلتی ہے اور اسے بھی ایک زومبی پکڑ لیتا ہے انہیں بچانے کے لئے وہ لڑکی بھی گیٹ کے باہر آ جاتی ہے اور اسے ایک لیڈی زومبی اٹیک کر لیتی ہے اب ایڈم باہر آ جاتا ہے لیکن تب تک سارے زومبیز نے مل کر اس لڑکی کو کٹ لیا ہوتا ہے اور اس کو بچا نہیں سکا یہ سوچ کر فیل کرتا ہے اب ایڈم روم میں جا کر کہتا ہے کہ وہ لوگ کسی کو بچا نہیں سکے پھر کہتا ہے کہ ہم یہاں پیٹرول لینے آئے تھے اور اس سے لے کر جلدی یہاں سے نکل جاتے ہیں پھر وہ اس پولیس جیب میں پیٹرول نکال رہے ہوتے ہیں کہ تب ہی کچھ گنڈے وہاں جاتے ہیں اور یہ دیکھتے ہی ایڈم جیب کے نیچے چھپ جاتا ہے اب ان کے جانے پر وہ لوگ پیٹرول نکال کر اپنی کار میں ڈال دیتے ہیں اور وہاں سے کار نکال لیتے ہیں پھر یہاں دکھاتے ہیں کہ مگل کے گرینڈ پاک کہیں جا کر کار میں واپس آتے ہیں تب گرینڈ ماں دور کھولتی ہے تو وہ بہار سے دور بند کر کے کہتے ہیں کہ کوئی بھی آئے تو دور مت کھولنا اب ان کے کپڑوں میں خون ہوتا ہے اور یہ دیکھ کر گرینڈ ماں خبر آ کر دور کھولنے کا ٹرائے کرتی ہے لیکن وہ کف کرتے ہوئے سٹکلی دور کھولنے سے منع کر دیتے ہیں لیکن پھر بھی گرینڈ ماں انہیں چڑپتا وہ دیکھ کر دور دیرے دیرے کھول دیتی ہے اور یہی پر یہ سین کٹ ہوتا ہے اگلے سین میں ایڈم اپنی کار سٹاپ کر کے وہ کونسی جگہ ہے دیکھنے کے لئے کار سے اترتا ہے تب لویس اندرہ میں کچھ دیکھ کر جانی سے کہتا ہے اور وہ بھی کار کے لائٹ آن کر کے دیکھنے لگتا ہے تب اس روشنی کو دیکھ کر ایک زومبی کار کی طرح بھاکر آتا ہے اور جانی بھی اس کے ساتھ فائٹ کرنے لگتا ہے یہ دیکھ کر ایڈم وہاں آتا ہے لیکن اس فائٹ کے بیچ لویس غلطی سے ہون بجا دیتا ہے اور یہ آواز کو سنتے ہی وہاں زومبیز آ جاتے ہیں اور لویس کو اٹھا کر لے کے جاتے ہیں اور کوئی راستہ نہ ہونے کی وجہ سے ایڈم اور جانی اسے وہیں چھوڑ کر بھاگنے لگتے ہیں اب یہ بھاگ رہے ہوتے ہیں تب پیچھے سے کوئی زومبیز کو شوٹ کرتا ہے پھر پتا چلتا ہے کہ وہ لوگ اس منیٹرک کیم کے باہر کھڑے ہیں ایڈم ان سولڈر سے کہتا ہے کہ میں بھی ایک ڈاکٹر ہوں ڈاکٹر چارلس نے مجھے یہاں بلایا ہے پھر انہیں ڈریس ہوتا آنے کو کہتے ہیں اور چیک کرتے ہیں کہ ان میں زومبیز کے کارٹنے کا نشان ہے کی نہیں اور پھر ان کو سنیٹائز کرتے ہوئے اندر علاو کرتے ہیں دوسری اور بہت سارے زومبیز کو مار کر ان کے ڈیڈ وارڈیز کو جلا رہے ہوتے ہیں ورڈ ہیلتھ آرگنیجیشن سے آئی بھی ڈاکٹر لوسی کے سامنے چارس ایڈم کو اس وائرس کے بارے میں ایکسپین کرنا ہوتا ہے تب ایڈم سبھی ڈیٹیلز کو سن کر کہتا ہے کہ یہ تو ریبیز کے وائرس جیسا دیکھتا ہے یہ کیسے میوجیٹ ہو سکتا ہے تب اسے پہلے کا ہی کیس یاد آتا ہے جس میں اس نے ڈرگ کو فائنڈ کیا تھا وہ کہتا ہے کہ ریبیز روگ والے کتے نے جس کو کٹا ہوگا اس نے اگر اس ڈرگ کو لیا ہے تو ایسے نئے وائرس ہونے کے چانسز ہیں وہ پوچھتا ہے کہ کیا کوئی ابھی تک ایسا انسان آیا ہے جس کو کٹنے کے باوجود وہ زومبی نہیں بنا ہو تب ڈاکٹر لوسی کہتی ہے کہ ایسا تھا کوئی انسان ابھی تک نہیں ملا اور وہ لوگ اس کے بارے میں سیریس ڈسکشن کر رہے ہوتے ہیں تب باہر کئی زومبیز اس ملیٹری کیم کی طرف بھاگتے بھی آتے ہیں اور وہ سولڈرز بھی ان سے جتنا ہو سکے اتنے زومبیز کو شوٹ کرتے ہیں مگر وہ کئی زیادہ ہونے کے قرارن کو کنٹرول نہیں کر پاتے پھر کچھ دیر میں وہ سارے زومبیز اندر آ کر شکار کرنا شروع کر دیتے ہیں ان سے بچے بھی کچھ سولڈرز ڈاکٹر لوسی کو ایکسٹرا کیر لے کر بچا کر وہاں سے لے کے جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جاتے سمیں ایڈم اور جانی لویز کو دیکھتے ہیں جو کہ ایک زومبی میں مدل گیا ہے اور اسے دیکھ کر چلے جاتے ہیں اور وہاں سے بچے بھی لوگ کیمپ سے دور جانے لگتے ہیں اب آگے کیا کرنا ہے اس ٹاپک پر آرگیومنٹ ہوتی ہے اور ڈاکٹر چارلز کہتے ہیں کہ اگر ہم سب لے میں چلے جائیں گے تو اچھا ہوگا کیونکہ وہاں جا کر اس کے لئے میڈیسن منا سکتے ہیں لیکن وہ ملیٹری کیپٹن منا کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیمپ میں واپس جانے ہی سیف ہوگا اور یہ آرگیومنٹ بھننے لگتا ہے اور کیپٹن گصے میں آ کر ڈاکٹر چارلز کے سر پر بندو گیم کرتا ہے پھر جانی کیپٹن پر بندو گیم کرتا ہے اور اسے دیکھ کر ایک سولجر جانی پر بندو گیم کرتا ہے تب ایڈم آ کر کہتا ہے کہ کیمپ جانے پر ہم کچھ دن سیف رہ سکتے ہیں لیکن لیب جانے پر اس ڈیزیز کے لیے پرمنینٹ میڈیسن فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ایسا ایکسپین کرتے ہوئے وہ کیپٹن کو پول کرتا ہے پھر کیپٹن بھی اس بات کی سیریسنیس کو سمجھتے ہوئے لیب میں جانے کے لیے مان جاتا ہے پھر ایڈم جانی سے ڈاکٹر چارلز کو سنبھال کر لجانے کو کہتا ہے اور انہیں اس کے ساتھ بھیج کر وہ اکیلہ ایمیگل کو دیکھنے کے لیے اس کے گرنٹ پیرنٹس کیاں چلا جاتا ہے اب ڈاکٹر جاتے سمجھ دیکھتا ہے کہ کچھ ایروپلینز بھی راستے میں گر کر پڑے ہوئے ہوتے ہیں یہاں ایڈم اکیلے گھر جا رہا ہوتا ہے اس کے سامنے ایک وین آ کر کھڑی ہوتی ہے اور اس میں سے دو لوگ اتر کر ایڈم سے کہتے ہیں کہ تمہیں پیاس لگی ہو تو ہم تم کو پانی دے دیں گے یہاں پاس آ جاؤ تب ایڈم سوچتا ہے کہ آج کل کے زمانے میں کوئی پانی کے لئے کیوں پوچھے گا اور اسے ان پر ڈاؤٹ ہوتا ہے ایڈم ان کو منع کر دیتا ہے تب وہ لوگ گن نکال کر اسے شوٹ کرنے کا ٹرائے کرتے ہیں تب ایڈم نہ چاہتے بھی ان دونوں کو شوٹ کر دیتا ہے اور وین کے اندر کیا ہے دیکھنے جاتا ہے اب وین کا دروازہ کھولتے ہی اندر دو لوگوں کو باندھ کر رکھا ہوتا ہے وہ لوگ ایڈم سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہمیں ان سائیکوز سے بچا لو یہ لوگ ہم کو ٹرچر کر رہے ہیں تب ایڈم بھی انہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہتا ہے اب تھوڑی دور جانے کے بعد اس لڑکی کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے اور وہ ایڈم سے گاڑی روکنے کو کہتی ہے لیکن ایڈم اس کو واننگ دیتا ہے کہ یہاں گاڑی کھڑا کرنا سیف نہیں ہے پھر بھی وہ اسے ریکویسٹ کرتی ہے اور وہ وین روک دیتا ہے وہ لڑکی نیچے اترتے ہی وامیٹنگ کرنا شروع کرتی ہے تب ہی پیچھے سے دو زومیز آ کر وہ دونوں اس کو کٹ لیتے ہیں اور یہ آواز کو سن کر اب بہت سارے زومیز بھارا جاتے ہیں اب ایڈم جنگل میں بھاگ جاتا ہے اور کسی طرح وہ زومیز کی نظروں سے بچ جاتا ہے پھر وہ پاس والے ایک ندی میں ڈینڈ بوڈیز کو تیڑتے ہوئے دیکھتا ہے اور سوچنے لگتا ہے کہ اس چھوٹے گاؤں میں بھی یہ سب ہو گیا ہے کیا پھر وہ چل کر گرینڈ پیرنٹس کے گھر پہنچتا ہے وہاں جاتے ہی گھر کھلا رہتا ہے اور وہاں گرینڈ پاک کھڑے رہتے ہیں اور وہ ایڈم کو دیکھتے ہی اس کی طرف بھا کر آتے ہیں تب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ بھی زومیز سے افیکٹ ہو گئے ہیں اور نہ چاہتے ہوئے ایڈم ان کو شوٹ کر دیتا ہے اب دروازہ کھول کر وہ اندر جا کر دیکھتا ہے تو وہاں گرینڈ ماں بھی مری ہوتی ہے پھر وہ میگل کو دیکھنے اندر ایک روم میں جاتا ہے تو وہاں میگل سو رہا آتا ہے اور اس کے ہاتھ پر کارٹنگ نشان بھی ہے ایڈم اس کی طرف بندوق رکھتا ہے اور اس کو پکانے لگتا ہے پر وہ نارمل طریقے سے پلٹ جاتا ہے تب ایڈم بندوق نیچے رکھ کر اسے کیا ہوا ہے اس کا پتہ لگاتا ہے تب وہ کہتا ہے کہ مجھے گرینڈ پا نے کلی کارٹیا تھا اور انہوں نے مجھے کہا کہ چاہے کچھ بھی ہو تم اس روم سے باہر مت آنا پھر ایڈم ایموشنل ہو کر کہتا ہے کہ کارٹ کر ایک دن ہو گیا ہے تو اب تمہیں کچھ بھی نہیں ہوگا اور پھر اس کو لے کر گرینڈ پا کی کار میں بیٹھ کر وہ لیپ کے لیے نکل جاتے ہیں یہاں جانی اور باقی لوگ لیپ کو جاتے سمیں ان کی کار بیچ راستے میں سٹاپ ہو جاتی ہے اور وہ اس کو ٹھیک کرنے لگتے ہیں کہ تب ہی سب ہی زومبیز ان کی طرف بھاگ کر آتے ہیں اور یہ لوگ بھی بھاگنے لگتے ہیں پھر زومبیز کیپٹن کو پکڑ لیتے ہیں پھر وہ لوگ دوسری جگہ پہنچتے ہیں جہاں ڈاکٹر چاس بھی ان کے بیچ پھنچ جاتے ہیں پھر جانی اور ڈاکٹر لوسی دونوں ہی ان سے بچ کر لیپ کے اندر چلے جاتے ہیں یہاں جب ایڈم کار چلا رہا ہوتا ہے تو اس بائی گینگ میں دکھی ہوئی لٹکی اس کے سامنے آ جاتی ہے اور روتے ہوئے گاڑی روکنے کے لئے ہیلپ مانگتی ہے اور ایڈم جیسے ہی گاڑی روکتا ہے تو گھائی لوگ کی طرح پڑے ہوئے دو لوگ اٹھ کر ایڈم کو شوٹ کرتے ہیں اور میگل کے ہاتھ میں کارٹنے کے نشان کو دیکھ کر اس کو باہر اتار کر وہ کارٹ چوری کر کے لے کے جاتے ہیں اور ایڈم بھی ہوش ہو جاتا ہے اب اگلے سین میں ایڈم اپنی آنکھیں کھول کر دیکھتا ہے تو وہ ہسپٹل میں ہے وہاں نیوز چل رہی ہوتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ میگل کے شریر میں اس وائرہ سے لڑنے کی شکتی ہے اس پر ریسرچ کر کے اس ڈیزیز کے لئے میڈیسن بنا کر ہم اس سے افیکٹ ویہ لوگوں کو دے رہے ہیں اور یہ سن کر ایڈم میگل کو دیکھ کر اس کے ساتھ خوشی سے رہتا ہے اور اسے کے ساتھ دوستوں یہ مووی ختم ہوتی ہے دوستوں اگر آپ سریز کے شوقین ہو تو ہم آپ کے لئے لے کے آ رہے ہیں ایک نیا چینل جس کا نام ہے ملسٹر ہندی راکٹ سریز جہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملیں گی موسٹ تھریلنگ موسٹ سسپینسفول موسٹ انٹرٹیننگ سے لے کر سبھی جانٹے کی سریز تو ابھی سبسکرائب کریں اور نارٹیفکیشن کو بس پریس کر دیجئے اور آپ سے گزارش ہے کہ جیسا پیار آپ نے ہمارے چینل کو دیا ویسا ہی پیار ہمارے سریز چینل کو بھی دینا اور جیسا پیار آپ نے ہمارے چینل کو دیکھنے